اسلام علیکم کسان بھائیو آج آپ کو ایگری کلچر انفرمیشن یوٹیوب چینل کے تفسد سے سفید مکی کی شناخت کے بارے مکمل انفرمیشن دی جائے گی لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سفید مکی کی مکمل انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھیں چلیں اپنا ٹائم ویسٹ کیے بینہ اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سفید مکی کی شناخت کیسے کی جاتی ہے سفید مکی کے بالے کیڑے چھوٹے چھوٹے حبسودوں جیسے ہوتے ہیں ان کا جسم ہلکے پلے رنگ کا ہوتا ہے جس پر پر بھی ہوتے ہیں اور ان پر سفید پر ہوتے ہیں یہ رس چوسنے والے کیڑے ہیں سفید مکی کو کس طرح کپاس کو نقصان پہنچاتی ہے سفید مکی پتوں پر کچھ مادے خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے کالے رنگ کی پھپوندی اگاتی ہے پودے کے متاثرہ اس سے کالے ہو جاتے ہیں جس سے فوٹو سینٹسز یا زیائی تعلیف کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ درجہ حرارت میں ان کا حملہ شدید ہوتا ہے خاص طور پر جولائی اور اگز جبکہ ستمبر اور اکتوبر میں کشیدگی آ جاتی ہے موسم کی وجہ سے جس کی وجہ سے اپنے سفید مکی متبادل میزبان پودوں پر منتقل ہو جاتی ہے سفید مکی کے میزبان پودے کون سے ہیں سفید مکی بھنڈی، تمباکو، بینگن، حلوہ قدو، خیرہ، تر، کریلا، ٹماٹر، ٹینڈا، تربوزہ سورج مکی، مرچ، کرنڈ، گند، ہیراج اور لنٹانا یہ ان پر منتقل ہو جاتی ہے اور کپاسپ کو بلکل چھوڑ لیتی ہے اس کے بعد سفید مکی کی کم سے کم نقصان کی حد کیا ہے فائف، بالک، بچے، فی، پتہ اگر ایک پتے کے اوپر آپ کو پانچ انسیکٹ نظر ہیں تو آپ نے اس کا انصداد شروع کر دینا ہے سفید مکی کا انصداد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سفید مکی کے انصداد کے لیے ون این ار زہر کا استعمال کیا جائے اس طرح بہاریہ فصلوں کی برداشت کپاس کی کاش سے بہت پہلے کر لینی چاہیے اب آتے ہیں کہ چت کبری سنڈی کیا ہے؟ سفید مکی کے بعد سب سے بڑا پیسٹ جو ہے وہ ہے چت کبری سنڈی چت کبری سنڈی اپنا دورانیا حیات دوسری فصلوں پر منتقل ہو کر پورا کرتی ہے بھنڈی کی کاش کپاس سے دور کر کے اس کے دورانیا حیات کو کم کیا جا سکتا ہے گلابی سنڈی کب حملہ کرتی ہے؟ گلابی سنڈی ایک میجر پیسٹ ہے کارٹن کا تو گلابی سنڈی اس وقت حملہ کرتی ہے جب کپاس میں بہت پھول اور ٹینڈے بن چکے ہوتے ہیں یہ پتوں کے کناروں پر مادے خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے پتے مڑ جاتے ہیں اور مدہانی کی طرح نظر آتے ہیں گلابی سنڈی سے متاثرہ ٹینڈے بامشکل ہی کھل پاتے ہیں اس طرح کے متاثرہ ٹینڈوں سے حاصل کردہ بور پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ریشہ کسی کام کا نہیں رہتا گلابی سنڈی کے لئے متبادل میزبان بودے کونسے ہیں؟ گلابی سنڈی کے لئے متبادل میزبان بودے کوئی بھی نہیں یہ سردی کے موسم میں حالت سکون میں چلی جاتی ہیں تاہم خوابیدہ گلابی سنڈی دو نسلیں پیدا کرتی ہے جولائی جون جولائی پہلی نسل جلدی اگیتی کی گئی بیٹی کپاس پر حملہ کرتی ہے اور دوسری جو نسل ہے وہ غیر بیٹی کپاس پر حملہ کرتی ہے گلابی سنڈی کا طریقہ تدارک کیا ہے کپاس کی آخری چنائی کے بعد ٹینڈوں کے بچے ہوئے باقیات کو اچھی طرح سے طلف کرنا کسانوں کو چاہیے آخری چنائی کے بعد کھیت میں بکریاں اور دیگر معیشی چرانے چھوڑ دیں تاکہ وہ ٹینڈے کی باقیات کو کھا لیں کپاس کی چھڑیوں کو زمین سے تقریباً چھے انچ نیچے تک اکھار دیں تاکہ موسم بہار میں کپاس کے بودے دوبارہ نہ ہو سکیں اور بچی چھڑیاں جو اکتیس جنوری سے پہلے کھیت سے نکال دی جانی چاہیے یہ تھی انفرمیشن جو آپ کو اگری کلچر انفرمیشن چینل کے توسط سے دی جاری ہے